موسیقی خطروں کے میں کھیلا ہی بہت ہوں اس دل پہ تیرے تنز میں جھیلا ہی بہت ہوں حالات میں خطروں کے میں کھیلا ہی بہت ہوں لاکھوں بھی ہو دشمن تو کوئی خوف نہیں ہے ہاتھوں میں تیرنگا ہے اکیلا ہی بہت ہوں زور زور تالیوں سے آپ کے ہمارے محبوب قائد لیڈر علی جناب عبی جن دادا پاٹی تھا آج کے آل انڈیا مشاہرہ اور قبل سمیلن کے لئے آئے ہوئے سبھی شائر شائراؤں کا اور شہر کے سارے ذمہ دار لوگوں کا میں تیرے دل سے شکریہ آدھا کرنا چاہتا ہوں بہت سالوں بعد مشاہرہ ہوا ہے اور اتنی اچھی طرح سے آپ سب لوگ نے سنا جب اس کا ایریجمنٹ کرنے کے ہم لوگ سوچ رہے تھے کہ ویسے دو سال سے چل رہا ہے کہ شاہدہ میں مشاہرہ ہونا چاہیے پر کچھ کارنوں کے ویسے ہوا نہیں پر آج یہ مشاہرہ ہوا اور بہت اچھی طرح سے ہوا میں یہ سارا ایریجمنٹ جن کے ساتھ ہم نے مل کر کیا وہ ہمارے دوست ارشاد بھائی آپ نے بہت اچھی طرح سے یہ سب کچھ ایریجمنٹ کیا ہے ویسے خادمی صاحب کا بھی ایک بہت بہت بہتنا شیئر میں نے سنا تھا جو میں بہت جگہی یوز بھی کرتا ہوں کہ جتنی میری ضرورت تھی اتنا ہی مجھے پوچھا جا رہا ہے زمانے پہ بھروسہ کرنے والوں بھروسے کا زمانہ جا رہا ہے میں سارے شائروں کا ہماری اس ارینجمنٹ میں کچھ گلتے ہیں ہم سے ہوئی ہوں گی تو اس کے لئے آپ سے پہلے ہی میں معافی مانگ لیتا ہوں یہ سارا مشاعرہ جب ہم نے ایک تو حالات ایسے چل رہے ہیں سب جگہ پہ دھولیا میں دیکھا دونڈائی چاہ میں دیکھا ادھر والوں کو لگ رہا تھا کہ ہم خطرے میں ہیں ادھر والوں کو لگ رہا تھا کہ ہم خطرے میں ہیں پر مجھے لگتا ہے کہ انسانیت خطرے میں ہیں آج تو ہماری یہ کوشش تھی کہ یہ شہادہ شہر ایک ہو جائے تب ہی ہم ترقی کر سکتے ہیں اگر ایک نہیں ہوئے تو جھگڑے لگانے والے بہت ہیں گلتیاں سب سے ہوتی ہیں تو اس کو ہم کو نظر انداز کرنا پڑے گا اور آگے اگر بڑھنا ہے تو سب کو ایک ساتھ چلنا ہوگا تو دوکویتا کی لائن میں بھی بول دیتا ہوں کہ گلتیوں سے جدہ تو بھی نہیں میں بھی نہیں دونوں انسان ہیں خدا تو بھی نہیں میں بھی نہیں گلت فہمیوں نے کر دی ہے دوریا پیدا ورنہ دل کا بھرا تو بھی نہیں میں بھی نہیں اور ایک لائن کے بہت پسند ہے اس میں کہ فکر دونوں کو ہے ایک دوسری کی لیکن فکر دونوں کو ہے ایک دوسری کی لیکن یہ حقیقت مانتا تُو بھی نہیں میں بھی نہیں گلتیوں سے جدہ تو بھی نہیں میں بھی نہیں دونوں انسان ہے خدا تو بھی نہیں میں بھی نہیں میں سارے میرے جو جوان دوست ہیں کوئی بھی قوم کا ہو ہندو ہو مسلمان ہو پریشانیاں سب کی ایک جیسی ہے ہم لوگ کو ایک ساتھ کام کرنا پڑے گا سب کی ضرورتی بھی ایک جیسی ہے سب کو پریورش کی پڑیئے بچوں کے اچھے ایجوکیشن کی پڑیئے ہیلز کی پڑیئے پریوار کی پڑیئے اور ہم لوگ لوگ غلط مسلوں میں ہمیشہ فسے ہوئے رہتے ہیں اور غلط کانورسیشن چلتا ہے یہ مشاہرہ جب بریج کر رہے تھے ارشاد بھائی تو کچھ لوگوں نے بولا یہ اب ہندو نیرا کچھ لوگوں نے بولا یہ نکلی ہے ادھر والوں نے بولا اس کو اکل نہیں ہے یہ مشاہرہ رکھنے کا ٹائم نہیں پر لوگوں کو ایک ساتھ آنے کے لیے جب بھی کوئی کوشش کرنا پڑے تو یہ کرنی چاہیے جھگڑے لگانے والے بہت اس لئے ایک شیر بول کے میں اپنی بات ختم کروں گا کہ مت پوچھ کہ یہاں ہندو اور مسلمان کون ہے یہ پتا کر کہ یہاں انسان کون ہے یہ مندر اور مسجد کے مسائل میں کیوں پڑھتا ہے میرے دوست یہ پتا کر کہ یہاں پریشان کون ہے سارے پریشان ہیں یہ پریشانی دور کرنے کے لیے یہ شہر میں امن اور چین کا ماحول بنا رہا ہے بڑھتا رہا ہے اس کے لیے مشاہرہ رنج کے ہم لوگ ہر آٹھ دن میں دس دن میں خادنی صاحب ایسے پروگرام سرنج کرتے ہیں بلکل اگر یہ سلسلہ آگر چل گیا مشاہروں کا تو ہر سال مشاہرہ کریں گے چاہے کوئی کچھ بھی کہے ہم لوگ لوگ جوڑنے کے لیے ہر پروگرام کرتے ہیں توڑنے کے لیے نئے اس لیے جو لوگ بھی سن رہے وہ سن لو تم کچھ بھی کر لو یہ شام قومی ایکتہ کے نام ہے ہم لوگ ساتھ میں مل کے کام کریں گے اور اس شہر کی ترقی کے لیے ہمیشہ ساتھ ملیں گے اتنا ہی بولوں گا اب سب لوگ آئے اب سب جوڑنے کے لیے ڈیوڑی 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 ڈیوڑی